یہ کہیں کہیں آپ کلیر ہو شکا ہے کہ ٹپل طلاق اس سطر میں تو مسکل ہے دیکھئے سرکار ہٹ درمی پہ تلی ہوئی ہے بڑا سمپل سی بات ہے کہ کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو کرمینلائز نہ کیا جائے یہ ایک گریلو اور سماجک مسئلہ ہے جس کو وہی سمندھ رہنے دیے جائیں اور اس کے لیے بہتر ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی اس کے اندر جو تروٹی ہیں جو کرمینل ایکٹ اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر وچار کر کے اس پر کرے اور وچار کرنے سے کیوں بی جے پی بھاگ رہی ہے یہ سمجھ سبا رہے کہیں کہ سٹینڈنگ کمیٹی بھیجنا بی جے پی کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اس کو صرف ٹالنا چاہتے ہیں دیکھئے ٹائم باؤنڈ بھی تو کیا جا سکتا ہے اگلا سشن تیس اکتیس جنوری کو چالوں ہونے والا ایک مہینے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز ہیں آنے والے سمیہ میں مہیلاؤں کو کسی بھی برکے ان کو ایک دن بھی یہ ایسا ظلم نہ سینہ پڑے اس لئے کانگریس کیا ہے کہ جو بھی قدم اٹھائے جائیں پختہ قدم اٹھائے جائیں تاکہ اس میں مہیلاؤں کا جن کے لیے اگر واقعی بی جے پی واقعی گمبیر ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک مہینہ انتظار کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو بجر سرک میں آپ کیا لائیں گے اس کو دیکھئے موو کرنا یہ پراروگیٹیو سرکار کا ہے سرکار اس کو ٹائم باؤنڈ طریقے سے اگر اس کو بھیج دیتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی تو اس کو واپس اس تک لائے جا سکتا ہے آپ نیشنل میڈیکل کمیشن بل کو لیجیے بی جے پی نے سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا اور اس میں بھی یہ شرط لگا دی کہ نیکس بجٹ سیشن سے پہلے پہلے اس کو واپس صدر میں پیش کیا جائے گا تو اس ٹرپل طلاق کے اوپر بھی یہ کیا جا سکتا تھا دونوں پارٹی کی جو حالات ہے خاص کے دونوں بڑی پارٹی کی بینہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے ماننے کو تیار ہیں وہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کا دیکھئے جب بی جے پی نے میڈیکل کمیشن بل کو اگر سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا تو ٹرپل طلاق کو بھیجتے ہیں ان کو کیا اس میں اتراج کیا ہے انہوں نے کیا بولا اس کا مجھے سنگیان نہیں ہے پر میں یہ کہتا ہوں کہ پردان منتری پد کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کی جمعیوری بنتی ہے نیتک دھرم بھی بنتا ہے اور یہ راج دھرم بھی کہتا ہے کہ جنہوں نے سمیدان کی سرچنہ کیے ان کے اوپر اس قسم کا آنچن اور علوپ لگنے اور ان کا جس قسم سے یہ ویوار کیا جا رہا ہے پردان منتری کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اپنی من کی بات یا دل کی بات کہنے کا اب سمجھ آ چکا ہے دیکھئے ان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں کہنا جو بھی اس کے پیچھے اس کی پوری جانچ ہو یا ایک جانچ ہو تاکہ سچ سامنے آسکے کیونکہ لوگوں کا اس میں ماننا ہے کہ اس کے پیچھے ستہ میں بیٹھے کچھ لوگ اس قسم کے پولرائیزیشن جو کرنے کا پریاس کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر نکیل کسی جا سکے اور پردان منتری جی سے پھر سی یہ نویدن ہے کہ وہ نہ صرف بیان دے بلکہ ایسے قدم اٹھائیں کہ لوگوں میں ہر ورگ میں وشواس ہو کے سرکار سب کی ہے کسی ایک ورگ وشیش کی نہیں ہے جگنیس اور عمر خالی جیس ڈنگ سے وہاں بھی کو بھرکاؤ باشن دیئے اس پہ ایک آنگلیس کی کہہ رہا ہے دیکھئے اگر نیائی جانچ کی جائے گی تو اس میں جو بھی اگر قانون کی کاروائی اس میں بنتی تھی اور کسی نے کتائی کیے تو ان کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے شکریہ شکریہ